ترک دار الحکومت دہشت گردوں کے نشانے پر انکرہ میں حساس دفاعی ادارے کی امارت میں دھماکہ اور فائرنگ پانچ افراد جانبھک چودہ زفنی ہو گئے تین حملہ آوروں میں ایک خاتون بھی شامل تھیں ترک سیکیورٹی فورسز نے تینوں حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا حملہ آوروں نے دفاعی سنتی ادارے کے متعدد ملازمین کو یرگمال بنائے رکھا حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن حملہ آور گاڑی پر آئی دفاعی سنتی امارت پر دھماکہ خیز مواد پھینکا اور فائرنگ کر دی ترکیہ حکام نے واقعی کی جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا ترک صدر کی انکرہ حملے کی شدید مسمت کوئی دہشتگرد انجیم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگی تیب اردوان صدر مملکت اور وزیراعظم کا انکرہ میں دہشتگرد حملے پر گہرے دکھ کا اظہار ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور ترکیہ کے عوام سے تازیت کا اظہار دہشتگردی ایک عالمی چیلنج ہے پاکستان نے بھی دہشتگردی کے افریت کا سامدہ کیا پاکستان ایسی وحشانہ کاروائیوں کے درد اور تقلیف کو سمجھتا ہے دہشتگرد امن اور انسانیت کے دشمن ہیں صدر مملکت کا دہشتگردی کی لانت کے خاتمے اور تمام اقوام کے محفوظ مستقبل کے لیے عالمی برادری کی جانب سے مشتارکہ کوششوں کی ضرورت پر جوڑ دفتر خارجہ کی انکرہ حملے کی مزمت متاثرہ خاندانوں کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار یقین ہے ترکیہ کے عوام اپنے حسنوں سے دہشتگردی کو شکست دے جسٹری جہیہ پریدی تیم سال کے لیے چیف جسٹریس و پاکستان تاینات صدر مملکت عاصف علی زرداری نے سمری پر دسخط کر دیئے حضارت قانون نے چیف جسٹریس پاکستان جسٹری جہیہ پریدی کے تقرر کا نوٹفیکشن جاری کر دیا جسٹری جہیہ پریدی 26 اکٹوبر کو بطور چیف جسٹریس و پاکستان کے حدے کا حل پٹھائیں گے نئے چیف جسٹری جہیہ پریدی کی تقریف حلبداری ایبانے صدر کا سپریم کورٹ سے رابطہ جسٹری جہیہ پریدی کے تقریف حلبداری کے لیے بہمانوں کی فہرس مانگ لی چیف جسٹریس قادی فریدی 25 اکٹوبر کو حدے سے ریٹائٹ ہو جائیں گے چیف جسٹریس قادی فریدی اور نئے تاینات چیف جسٹری جہیہ پریدی کے ملاقات چیف جسٹریس قادی فریدی نے جسٹریس یہیہ پریدی کو مبارک بات پیش کی چیف جسٹریس پاکستان کی تایناتی پر مبارک بات پیش کی جسٹری یحیہ پریدی کی بطور چیف جسٹری سائیناتی کو پاکستان کی مختلف بار کاؤنسلز نے خوش آئند قرار دے دیا سندھ لاہور خیبر پختون خواب بھاولپور اور اسلام آباد بار کاؤنسلز کے جسٹری یحیہ پریدی کی بطور چیف جسٹری سائیناتی کا خیر مکتب جسٹری یحیہ پریدی کو چیف جسٹری سائیناتی پر مبارک پاس برپور تعاون کا یقین دلائیا جسٹری یحیہ پریدی قیر متنازہ شخصیت اور اماندار ہیں ان کی تائیناتی سے کسی کو کوئی ہیشو نہیں ہوگا سندھ بون کا اظہار خیال سٹوڈنٹس پر غزہ ویری شائننگ ویری شائننگ سٹوڈنٹس ویری شائننگ ویری شائننگ ویری شائننگ ویری شائننگ ویری شائننگ ایتر inclusت ہوتی چیسٹوڈنی این ویری شايا پورا TO انٹرنیشنلی کمیونیٹی اسی طرح کمیونیٹی سکریٹی کانسل ریزولیشن اور کمیتمنٹ ہی سکریٹی کانسل سکریٹی کانسل ریزولیشن اور انٹرنیشنل فورم انکلوڑنگ ایسی جے اٹھ ہیگ غزا و لبنان کے ساتھ ہے وزیراعظم شباد شریف کا تقریب سے خطاب پاکستان میں زیر تعلیم فلسطینی طلبہ کے ازاز میں تقریب وزیراعظم شباد شریف کی فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات توشا خانہ تو کیس میں بشرا بی بی کی زمانت منظور روب کا جاری نہ ہونے پر رہائی نہ ہو سکی اسلام آباد آئی کورٹ نے بشرا بی بی کو زمانت پر رہاب کرنے کا حکم دیا جسٹس نیا گل حسن اور انگزیب نے بشرا بی بی کی رہائی کے کمان چاری کیے عدالت نے دتس لاکھ روپے کے دو زمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا کیا آپ کو بشرا بی بی سے تفتیش کی ضرورت پڑی جسٹس نیا گل حسن اور انگزیب کا تفتیشی آفیسر سے اس رفزار نہیں مجھے ضرورت نہیں پڑی ایف آئی اے کے تفتیش آفیسر کا جواب جسٹس نیا گل حسن نے ریمارکز دیے بشرا بی بی نے تحایف جمع نہیں کرائے تو بانی پی ٹی آئی کو ملزم کیوں بنایا گیا ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے جواب دیا کیونکہ پبلک آفیس ہولڈرز بانی پی ٹی آئی تھے یہ تو چیف جسٹس قادی فائدیسہ کی طرح کا کیس ہے اس کیس میں بھی شوہر کو بی بی کا ذمہ دار ٹھرائے گیا تھا تو شاکانہ کے تحفے کی قیمت کا درست تخمینہ آکشن کے ذریعے ہی لگایا جا سکتا ہے جسٹس نیا گل حسن کے ریمارکز جس طریقے سے یہ آئین سازی ہوئی اس کو کنڈیم کرتے ہیں بوشرا بی بی صاحبہ ایک گھریلو خاتون ہے ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ان کو توشرا خانہ کیس میں بغیر کسی وجہ کے ملوث کیا گیا تھا جس جج نے بوشرا بی بی کی روپ کارجواری کرنی تھی وہ غائب ہو گیا بوشرا بی بی کو توشرا خانہ کیس میں بغیر کسی وجہ کے ملوث کیا گیا توشرا خانہ سے نواز شریف زرداری نے گاڑیاں حسن کی توشرا خانہ کی اصل ملزم زرداری اور نواز شریف ہیں بوشرا بی بی کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں بانی اور بوشرا بی بی کو غیر قانونی طریقے سے جیل میں رکھا ہوا ہے ہمیں سب پتہ ہے یہ معاملات کہاں سے کنٹرول ہوئے ہیں جس طریقے سے آئین سازی ہوئی مضمت کرتے ہیں ہمارے پانچ ایمن نے اس کو اغوا کر کے ووٹ لیا گیا کب تک پاکستان کی عبام کے ساتھ فراڈ کیا جائے گا مخصوص نشستیں تیرے کے انصاب کا حق ہے آئین و قانون کی بالا دستی کے لیے جنگ جاری رہے گی اپوزیشن لیٹر عمر یوک کی اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو متفقہ امنڈمنٹ ہے جو منظور ہوئی ہے چاہے اس کو بینچ کہیں چاہے کوٹ کہیں کام وہی کرے گی جو بلاول بٹو زرداری صاحب اور حکومت چاہ رہی تھی انہوں نے پہلے پاکستان مسلمی ایک نواز کو قائل کیا مولانا فضل الرحمان کو قائل کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر ہیں بیریسٹر گوھر انہوں نے بھی پبلک میں کہا کہ ہم نے کنسنسلز ڈیولپ کر لیا ہے لیکن پھر ایک شخص ہے جو شاید انصاف پر بلیو نہیں کرتا بدقسمتی سے مقدمات کے فیصلوں کے بجائے ہیڈ لائنز پر توجو مرکوز رکھی گئی جن سیاسی مقدمات میں ہیڈ لائنز بنتی ہیں عدلیہ ان کیسوں پر زیادہ وقت لگاتی ہے انصاف کی جلد پراہمی کے لیے آئینی ترامیم ناگزیر تھی سالین کو اب انصاف کے لیے برسوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا آئینی بینچ طوبوں میں بھی بنیں گے ایسے بینچ کہیں یا کوٹ کہیں کام وہی ہوگا جو حکومت چاہ رہی تھی بانی پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں کر رہا بانی پی ٹی آئی شاید انصاف پر یقین نہیں رکھتے وزیراعلا مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال بدقسمتی سے عدلیہ کی جانند سے جمہوریت پر شب خون مارا گیا عامروں کے قانون کو تحفظ دیا گیا ڈیم بنانا حکومت کا کام تھا یا عدلیہ کا پی ٹی آئی کے لیڈر کو گناہوں کی صدا بھکتاں پڑے گی بانی پی ٹی آئی کو این نارو نہیں ملے گا شرجین اناب میمر کا سندھ اسمبلی میں خطاب پی ٹی آئی نے اپنے ہی حمایت کردہ مسبدے کی پارلیمان میں مخالفت کی تحرک انصاف نے ہر بار ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی والوں نے اسلام آباد میں چڑھائی کی کوشش کی پی ٹی آئی کی توجہ صرف دھرنے جلسے اور جلوسوں پر مرکوس ہے پی ٹی آئی والے نہیں چاہتے ملک ترقی کرے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو تحرک انصاف کا عینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی زیر صدارت تحرک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس پی ٹی آئی کور کمیٹی کا عینی ترمیم پر تحفظات کا اظہار حکومت کو چیف جسٹیس کی تائیناتی کے لیے سینئرٹی کے مدنظر رکھنا چاہیے تھا کور کمیٹی عراقین کی رائے چیز جسٹیس کی تقریب پر پارلیمانی کمیٹی کو بھی چیلنج کیا جائے گا پی ٹی آئی کور کمیٹی کا فیصلہ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے عراقین کے پارلیمانی کمیٹی کے بائیکارٹ کو سراحا عینی ترمیم کے خلاف احتجاج کریں گے عینی بینچ کے حوالے سے ابھی فیصلہ کرنا ہے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر سپریم کورٹ نے برطرف ملازمین کی بحالی درخواستیں عینی بینچوں کو بھیج رہی ہیں اس کیس میں عینی سوال ہے چھبیس میں عینی ترمیم میں کہا گیا عینی کیس اس عینی بینچ سنیں گے عالی بینچ بنیں گے وہی تعین کریں گے جسٹیس منصور علی شاہ کے کیس کے سماعت کے دوران ریمارکس جسٹیس عائشہ ملک نے کہا کہ یہ کیس اہم عینی بینچ ہی سنے گا زیادہ پٹولیم نیٹرل ریسورس کے ساتھ ملازمین نے ہائی کورٹ رول ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا جسٹیس منصور علی شاہ کے سربراہی میں تین اکنی بینچ نے سماعت کی سوشل میڈیا پر پروپوگنڈا اور افواہیں پھیلانے والوں کے گرد کھیرہ تنگ ابو پاکی کبینہ نے نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری دے دی ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپوگنڈے پر سخت کا روائی ہوگی سائبر کرائمز میں ملوث افراد کو پانچ تا پندرہ سال تک صدا اور بھاری جرمان آئید ہو سکے گا گیرہ ماہ بعد نیشنل انسی سی اے پورے اختیارات کے ساتھ فعال انسی سی آئی اے سائبر کرائمز کے خلاف کا روائی کے لیے عالمی اداروں سے رابطے کے مجاز نکران حکومت نے انسی سی آئی کے قائم کرنے کی منظوری دی دی وزیرحالہ پنجاب مریم نباز سے بیلاروس کے سفیر کی ٹریڈ کانسلر کے ہمراہ ملاقات دو طرفہ باہمی تعلقات زراعت تجارت اور سیاحت کے فروغ پر بات چیت پنجاب میں بیلاروس کی تاون سے مقامی سطح پر ٹریکٹروں کی تیاری کے لیے سمگننگ پلانٹ بنانے کا فیصلہ بیلاروس کے پنجاب میں الیکٹرک بسیں پروجیکٹ میں بھی معابنت کی پیشکش پنجاب میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مرات اور سہولیات پرہم کر رہے ہیں بیلاروس کے ساتھ زراعت اور دیگر شعبوں میں تاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں زوری مشینی ٹریکٹرز کی تیاری میں بیلاروس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پاکستان اور بیلاروس کے درمیان باہمی تعلقات بالخصوص تجارت میں اضافہ چاہتے ہیں بزرعالہ پنجاب کی گفتگو مریم نواز کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولیجی آمد ایمرجنسی وارٹ کا دورہ مریضوں کی آیادت کی مریم نواز کا بزرگ مریض کو فوری ویلچئر مہیہ نہ کرنے پر اظہار ناپسندگی مریم نواز کی مریض کا رشت کم کرنے کے لیے پی آئی سی ٹو کی جل تکمیل کی ہدایت جب تک ڈیٹھ سیڈیفکیٹ جمع نہیں کروایا جائے گا مرنے والوں کے نام پر سیم اکٹیب رہے گی سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں مردہ افراد کی سمیں متحرک ہونے کا انکشاف ایبی آر زندہ افراد کی سمیں بلوک کرتا ہے مردوں کی سمیں کام کر رہی ہیں سینٹر فیصل باودا کا مقالبہ کچھ افراد کے انتقال کے بعد ڈیٹھ سیڈیفکیٹ جمع نہیں کرائے جاتے ڈیٹھ سیڈیفکیٹ جمع نہ ہونے کی وجہ سے انکم ٹیکس گوشوارہ بھی جمع ہوتا رہتا ہے ڈیٹھ سیڈیفکیٹ بروقت جمع کرائے جائیں تو مردوں کی سمیں بلوک ہو سکتی ہیں اولاد اپنے مرہوم والدین کی سم لشانی کے طور پر متحرک رکھنے کے خواہش مند ہے ایبی آر حکام کی بزاہر جیرمن ایبی آر کا بینکوں کی ایڈوانس ڈیپاؤزٹ ریشو کی مد میرائیت نہ دینے کا فیصلہ روان سیزن میں شوگر سیکٹر پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سو فیصد نافذ ہو جائے گا ایمکی ایم رکنے اسمبلی رانہ انسار کا بیٹا کراچی کلپٹن میں کار حادثے میں جانبہک شازیب نقوی کی عمر دیس سال اور رانہ انسار کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے شازیب نقوی کی نماز جنازہ اسخری فور گلستان جوہر کی مقامی مسجد میں ادا مقامی قبرستان میں تدفین کر دی گئی نماز جنازہ میں ایمکی ایم کی مرکزی قیادت رہنماؤں اور کارکنوں کی کسی اتعداد میں شرکت خالد مقبول صدیقی، انیس قائم خانی، امین الحق، ویپس پارٹی رانمہ سعید غانی بھی شرک ہوئے کار حادثے کی سیسٹیم بھی فوٹیج بھی سامنے آگئی رانہ انسار کے شہر انسار نقوی جہاز حادثے میں جا بھگ ہوئے تھے صدر اور وزرح حسن کرانے کے ساتھ شمالی کوریا کے تین ہزار فوجیوں کو بحری جہاز سے مشرقی روس پہنچایا گیا گورین فوجی روس میں متعدد مقامات پر فوجی تربیت حاصل کر رہے ہیں امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جانکربی نے کہا ہے کہ تربیت کے بعد یہ فوجی یوکرین کے خلاف لڑائی میں شامل ہو سکتے ہیں امریکہ نے یوکرین کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے رد عمل پر اتحادیوں سے مشاورت بھی کر رہی ہیں روس کی مدد کرنے والوں پر جلد پابندیوں کا اعلان کیا جائے گا امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جانکربی کے وشنٹر میں پریس کانفرینٹ لبنان پر اسرائیلی فوج کا بڑا حملہ حسب اللہ کا ایک اور سینئر ترین راتما شہید حسب اللہ کے قائم مقام سرورہ حاشم صفی الدین اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے حسب اللہ نے حاشم صفی الدین کی شہادت کی تصریح کر دی حاشم صفی الدین کو تین ہفتے قبل بیروت پر حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا اسرائیلی فوج کا دعویہ حاشم صفی الدین حسب اللہ کے سابق سرورہ حسن نسر اللہ کے قزن تھے اسرائیلی فوج نے لبنانی دارالحکومت بیروت اور مضافات میں تازہ حملے مزید ترے سٹھ لبنانی شہریوں کو بمباری کر کے شہید کر دیا امریکہ کے صدارتی اندخابات میں دو ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ٹرمپ کی کمیلہ ہیرس پر معمولی برطری کمیلہ ہیرس کے انچانس جبکہ ٹرمپ کے جیتنے کے چانچز 51 فیصد ہو گئے سیاسی پندت کسی بھی امیدوار کی کامیابی کے لیے واضح پیش گوئے کرنے سے قاسر ہے ڈیموکرینٹی صدارتی امیدوار کمیلہ ہیرس نے ٹرمپ کے مخالف ریپبلکن لیڈروں کی حمایت حاصل کرنے کی حمایت امنی اپنا لی ہے ٹرمپ اور کمیلہ کی سونگ سٹیٹس پر نظر ہے دونوں کی ویسکارنس، میشیگن، پینسلوانیا، شمالی کرولینہ، جارجیا، ایرنزونا اور نیو آرڈا میں جیتنے کے لیے تو گدوچاری ہے یہی لیہی آسطہ جیت کا تعیون کرے گی صدارتی اندخابات قریب آتے ہی کمیلہ ہیرس اور ڈونر ٹرمپ کے درمیان لفظی جنگ میں اضافہ کمیلہ ہیرس نے ٹرمپ پر اپنی مرضی کی فوج بنانے کا الزام آئیت کر دیا ٹرمپ کے سابق چیف آف سٹاف کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی فوج چاہتے ہیں ڈونر ٹرمپ ایسی فوج چاہتے ہیں جو صرف ان کا فائدہ سوچے ان کا ہٹلر کو پکارنا بھی خطرناک ہے ڈونر ٹرمپ وہ سلسل عدم استقام کا باعث پر نہیں ہیں کمیلہ ہیرس کی میڈیا سے گفتگو ڈونر ٹرمپ نے بھی برطانوی لیبر پارٹی پر کمیلہ ہیرس کی حمایت کا الزام آئیت کر دیا کمیلہ ہیرس امریکی خوشحالی کے دشمن ہیں جو جیت کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہیں ڈونر ٹرمپ کا بیان